ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں جو کہ ایوننگ ہے اس میں بہت سارے اہم ترین خبروں پر تفسرہ کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دلی حضرت نظام الدین جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے وہاں سے دو سو افراد کو جس میں ایک سو بیرونی جماعت سے تعلق رکھتے تھے ان تمام حباب کو اس وقت پولیس نے اور طبیل لوگوں نے جو ہے ان کو کورنٹائن کرنے کے لئے لے گئے ہیں ان کی جانچ ہوگی اگر نہیں ہے تو کورنٹائن کیا جائے گا یعنی پندرہ دن ان کو جانچ پر رکھا جائے گا ایسی خبر آئے میں پوری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس کے علاوہ اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو کے سلاحکار کو کورنا پوزیٹیو ہو گیا ہے جس کو چلتے جو ہے اس وقت اسرائیلی پی ایم کو بھی اب جو ہے کورنٹائن کرنا ہوگا یہ بھی تفصیل سناتا ہوں میں کورنا کا علاج کر رہے آر ایم ایل اسپتال کے چودہ ڈاکٹر نرس مشکل میں آ گئے ہیں اور اس کے علاوہ کوٹا میں چلتی ٹرک سے آٹے کی لوٹ ہو گئی جس کے وجہ سے بھوک کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں دس گریفتار ہوئے ہیں لاکڈون کے دوران پوری دنیا ایک طرف ہے تو یہ شوٹنگ فلم بنانے والوں کے اپنی پڑی ہوئی ہے فلم ساس پر اس وقت ایک ایف آیا درش کیا گیا ہے پیدل ہریانہ سے یو پی جارے نوجوان کی بس سے کچل کر موت ہوئی ہے کچھ ویڈیوز آئے ہیں جو آپ سے اپیل کر رہے ہیں امداد وغیرہ کی ہم وہ بھی آپ کو سناتے ہیں اور کچھ نمبرات وغیرہ آئے ہیں وہ ساری تفصیلات آپ لوگ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ لوگ سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دو سو تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور ون ملین سبسکرائب پہنچنے میں ہماری بھرپور مدد کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری چینل کے لنکس کو اور اس ویڈیوز کے لنکس کو پہنچانے کی زحمت اٹھا ہے بھائی قائے بناظرین سب سے پہلے میں کچھ اہمترین اپیل آپ لوگوں سے کر لوں پہلے تو یہ ہے کہ بیہار کے اور یو پی کے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں اس وقت مختلف علاقوں میں پھسے ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں یہاں کے اس علاقے سے لوگ مختلف ریاستوں میں اپنے روزگاری کی تلاش میں جاتے ہیں مزدور طبقہ بہت بڑا یہاں سے آتا ہے وہ ہر طبقے سے ہو اور ان کی زیادہ ہمیں فون بھی آ رہے ہیں ہر طرف سے اس وقت ایک وارس اپ میں میسیج وائرل ہو رہا تھا ایک معتبر شخصیت کے نام سے جو آزا صحافی بھی ہیں ان کی طرف سے کہ مختلف ریاستوں میں بیہار کی حکومت نے اپنی طرف سے جو لوگ پھنسے ہوئے ان کے لیے ہیلپ لائن کے طور پر کچھ نمبرات جاری کیے ہیں میں نے اس کی کم فرم بھی کیا ہے ان نمبروں کو انہوں نے کہا کہ واقعی سرکار کی جانب سے دیئے گئے نمبرات ہیں لیکن چونکہ سرکاری نمبرات ہیں اور اس پر کتنے آپ کو مدد ملے اس کا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے میں بھی آپ کو ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے کتنا جو ہے اس سے مدد ملے پتا نہیں ہے لیکن ایک بار پھر بھی آپ لوگ جو ہے کوشش کر کے دیکھ لیں میں ریاستوں کے ساتھ نمبر آپ لوگ کے سامنے گناتے ہوئے چلتا سب سے پہلے دہلی میں جو لوگ پھنسے ہوئے ان کے لیے تیر نمبرات ہیں 011-23-79-2009 011-23-0143-26 اور 011-23-013-884 یہ دلی کا ہے اس کے علاوہ اتر پردیش میں اگر آپ لوگ فسے ہوئے ہیں 80766-29612 6396-776904 مہاراشترا میں اگر آپ لوگ فسے ہوئے ہیں تو تین نمبرات ہیں 022-22-027-9-0 پھر آپ 022-22-023-039 022-22-0245-35 تمیل نادو میں اگر آپ لوگ ہیں 044-295-104-00 044-295-105-00 اور موبائل نمبر 0944-434-0496 اس طرح کیارلا میں اگر آپ لوگ فسے ہوئے ہیں 04712-55-2056 اور 04712-55-1056 کرناتک میں آپ لوگ اگر ہیں 080-22-22-21-88 اور 080-22-22-4748 080-22-22-5-6-5-6-7 مدھیا پردیش میں اگر آپ لوگ ہیں 07-55-24-11-180 तिलंगाना में अगर अगर आप लोग है 044-256-713-88 और एक नंबर तिलंगाना वालों के लिए 9871-99-9052 पंजाब में अगर आप लोग फसे हैं 088-720-900-29 और एक और नंबर 0172-29-200-74 हर्याना में अगर आप लोग है 855-88-939-1 गुजरात में अगर आप लोग है 079-23-2519-00 है तो नाजिशन ये नंबर अगर आप आप फास्ट हुआ है तो दुबार आप इसको रिवाइंड कर ले रोके और नंबरात को आप सुन सकते हैं बार बार और लिख सकते हैं लेज़ा उसको दोहरानी की जरूरत नहीं होगी इसको इसलिए कि आप आगे पीछ अगर के नंबरात को ठीक तरा से ले से ये सिर्फ बिहार की हकुमत की जानिब से जो है नंबरात दिये गए हैं अब ये सरकारी नंबरात हैं आपको कहां तक इसमें सपोर्ट मिलेगा हमें मालूं नहीं लेकिन फिर भी एक बार शायद शायद आपको इन नंबरात से मदद मिल सके इस वज़े से हम लोगों अबरात आप लोगों के लिए बिलगोस्स बिहार के लोगों के लिए ये कारमद होगी आप एक परतबा कोशिश करके देख ले दूसरे चीज़े नाजरीन के जम्मू में बहुत सारे लोग फसे वे हैं वहां से ज्यादा हमको काल सा रहे हैं इसलिए के जम्मू के हालत में अगर वहां कोई तन्जीम भी होगी तो उनकी खैसे खित्मत कर पाएगा बताएए जहां पर खुद साथ मेहने से लोग डॉण चल रहा है जहां की माईशत हजारों करोड जहां के डूप चुकी है कई तन्जीमे कई मदारिस जो है बहुत ही बुरे हालत में हैं जम्मू और कश्मीर के इसे हालात में इसलिए के साथ मेहने का लॉग डॉण हम लोग तो चार पंड दिन भी परेशान हो गए 21 दिन में हमारा पुरा क्या हाल हो गया है तो उनके पास कोई माली मदद नहीं है इस वज़ी से भी वहां से लोग नहीं आपा रहे हैं और जहां तक रियासत की और हकूमत की बात है तो वहां की खूमतों प्रक्रा का हम लोग उम्मित नहीं लगा सकते इसलिए की इसलिए में ہیں وہاں فیلبخت آپ بہت سکون سے ہیں اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی جگہ چھوڑ کر کے اپنی ریاست کے لیے منتخل ہو گئے ایک تو آپ کو کوئی بھی سادھن نہیں ملے گا آپ چلتے چلتے پیدل پیدل چلتے چلتے پاگل ہو جائیں گے آپ کو کھانے پینے ہر چیز کے لیے پریشانی ہو جائے گی اس لیے کہ اس وقت مکمل لاکڈون ہے ریاستیں اپنی ہی لوگوں کو اپنی ریاست کے لوگوں کو اندر نہیں لے رہی ہے مثلا آپ کو میں یوں سمجھاؤں کرناٹک میں آپ ہسے ہوئے ہیں اور کرناٹک سے آپ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں مثل کی طور پر اس کے لگے ہوئی جسے مثال کی طور پر کیرلا ہے جو کرناٹک سے بارڈر سے بہت خریب ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کیرلا والا اپنے آدمی کو لینے کو تیار نہیں اور کیرلا سے اگر کرناٹک کا آدمی آ رہا ہے تو کیرلا کی کرناٹک کی حکومت اپنے آدمی کو لینے کے لیے تیار نہیں یعنی بارڈر بند ہیں یہاں کا آدمی وہاں نہیں جا سکتا وہاں کا آدمی یہاں نہیں ایسے حالت میں آج ایک کیرلا بارڈر میں جو ہے یہ خاتون کا انتخال ہو چکا ہے بیمار تھی یہاں تک ایمبولنس کو جو ہے کرناٹک میں داخل ہونے نہیں دیا گیا جو کیرلا سے علاج کے لیے آنا چاہتی تھی تو آپ اس وقت لاکڈون کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے حالات میں آپ جہاں ہیں وہاں رہیں گے تو یہ آپ کے لیے صحیح رہے گا ہاں البتہ کھانے پینے کہ آپ کو تکلیف ہوگی اس کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ انتظام وہاں پہ کر لینا چاہیے آپ کو اس لیے کہ اگر نکل گئے تو اس سے بہت زیادہ پریشانی میں آپ لوگ آئیں گے بھائی گف جو میں اصل چیز آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس وقت جو ہے جمعوں کے لیے بالخصوص جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے مدد کی اپیل کروں وہاں پہ میں نے ہمارے جو رابطے کے کچھ ندوی حضرات ہیں ہمارے کچھ اساتذہ کی تعلق سے ان سے بات ہی تو انہوں نے کہا کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے حالات کیا ہیں ایسے حالات میں ہم چاہ کر کے بھی ان لوگوں کے مدد نہیں کر سکتی اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت ذرائع نہیں ہے اس لیے میں ہمارے سیدھی بات کے ایسے ناظرین جو زکاة ادا کرتے ہیں جن کے پاس جن کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ نوازہ ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ رمضان کا انتظار مت کریں ابھی آپ صدقہ اور زکاة اور سالی چیزیں نکال لیں نکال کر کہ اس وقت میں یہاں پہ نیچے ایک آکون نمبر جیسے کہ ہمیشہ سے بھی دیتا ہوں آکون نمبر تمہیں دیتا نہیں ہوں فون نمبر ایک وارس اپ نمبر ہے نائن ڈبل سکس جو شروع ہوتا ہے وہ اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں جمعوں میں فسے لوگوں کی مجبوروں اور بے قصوں اور بیحال لوگوں کی تو آپ برائے مہربان یا آن لین ٹرانسپر کریں جو بھی جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے آپ ہم انشاءاللہ ان لیکن آپ شرط یہ ہے کہ جب آپ ٹرانسپر کریں تو اس کا ایمیج اور وہ زکاة ہے اور جمعوں کے لیے یہ ضرور لکھ کریں تاکہ ہم کو حساب کتاب کرنے میں آسانی ہو اور وہ مکمل جو ہے ہم پہنچا سکے جمعوں کے افراد کے لیے اس لئے کہ کچھ افراد سے بھی وہاں بات کر لی ہے اگر ان کے پاس کوئی ذرائع پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان جمعوں میں جو اس وقت سے وہ غریب مصدور لوگ ہیں ان تک وہ اپنی امداد پہنچا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنی حکومت سے بھی جو ہے وہ رابطہ کر کے جو ہے راستے بنا سکتے ہیں ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے لیکن جو ہے ظاہر سے بات ہے کہ جو ہے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کے لئے مالی مدد ضرور میں ہمارے ناظرین جو اللہ تعالی نے جن کو نوازہ ہے جو زکاة ادا کرتے ہیں ہر سال میں ان سے ضرور ترخواست کروں گا کہ رمضان کا انتظار نہ کرے ابھی اس کو یہ کر کے جو ہے یہ جو میں یہاں پر نمبر دے رہا ہوں وارس اپ میں وہاں پہ آپ مجھے میسیج کریں ایک اور نمبر بھیج دیا جائے گا آپ اس کو ٹرانسفر کرنے کے بعد باخیدہ ہمیں پیغام بھیجے کیسنا بھیجا گیا یہ جمعوں کے لئے انشاءاللہ آپ کے امانت پوری کے پوری ہم لوگ مستحقین تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے بہے قیم ناظرین آئیے آگے چلتے ہیں حضرت نظام الدین مرکز تبلیغی جمع سے ایک خبر آ رہی ہے اور وہ آج کی یہ پانچ بجے کی خبر ہے دال حکومت دہلی واقع درگاہ حضرت نظام الدین آئے تقریبا دو سو لوگوں کی کرونا جانچ شروع ہو گئی ہے پولیس اور طبیہ طبعہ وہاں کا انتظامی آ کر تبلیغی جماعت کے مرکز سے تقریبا پندرہ ممالک کے ایک سو غیر ملکی شہریوں سمیت دو سو لوگوں کو دہلی کے الگ الگ اسپیتالوں میں داخل کرایا گیا ہے ان لوگوں کو کرونا جانچ کی جائے گی اگر ان کا ٹیشٹ منفی پایا جاتا ہے تو پھر انہیں کورنٹائن کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ان کو چودہ دن تک پھر انتظار کرنا پڑے گا ان کو جو ہے جو کورنٹائن کیلئے بنائے گئے ہیں کمرے وہاں پہ رکھا جائے گا حضرت نظام الدین واقع تبلیغی جماعت کے مرکز سے تقریبا دو سو سے زیادہ لوگوں کو کورنہ وارس کی جانچ کے بارے میں بتایا گیا تھا گوشتہ کئی دنوں سے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہے کہ تبلیغی جماعت کو لے کر کے سوشل میڈیا میں اور کچھ ایسے چینلز جو ان تمام چیزوں کو حضم نہیں کرتے وہاں پہ تفسریں دھیرے دھیرے چل رہے تھے آج اس کا اثر دیکھنے کو ملا اور اس لیے بھی کہ جو ہے ان میں سے یہ کی موت بھی ہوئے بتایا تبلیغی جماعت کے مرکز میں بیرون ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے جن لوگوں کو جانچ کے لیے لے جایا گیا ہے ان میں سے یہ کی موت بھی ہوئی ہے کے بعد جو ہے آج ان کے لیے خدم اٹھایا جی شخص کی موت ہوئے ہو تمولناڑو کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے واضح ہے کہ ملک میں اب تک کونہ بارے سے انتیس لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ اٹھانوے لوگ اب تک ٹھیک ہے ڈسچارج کیے جا چکے ہیں بہرگرم ناظرین تبلیغ اس وقت جو ہے یہاں پر پولیس اور بھاری نفری یہاں پر تہینہ تھے اس کے علاوہ فوج کو بھی بلا جایا ہے اور پورا انڈیا گیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہے کہ بیرون سیاحت جو جو آتے ہیں وہ انڈیا گیٹ کی طرف پہ آنا شروع کر دیتے ہیں دیکھنے کے لئے سیاحت کی طور پہ تو اس وقت جو ہے ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے مرکزی جو ہے تبلیغی جماعت کے مرکز پر اس طرح سے جو ہے کاروائی کیے جانے کی وجہ سے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تبلیغی مرکز میں ہمیشہ اس وقت جو مصدقہ مجھے خبر ملی وہاں سے کہ دو ہزار کے قریب لوگ جو ہے مرکز میں موجود تھے اور اس میں سے دو سو لوگ کو لے لیا گیا ہے اب دیکھنا ہے کہ آگے وہاں کی حکومت انتظامیہ کی جانب سے کس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں پہہ کائیف ناظرین دیکھتے ہیں کیا اس کی جو ہے تفصیلات آتی ہیں اور اس کے بعد کیا فیصلے آگے حکومت انتظامیہ کی جانب سے ریاست انتظامیہ کی جانب سے لی جاتی ہیں میں آپ کو خبر سنا ہوں اسرائیلی پی ایم نیتن یاہو کے صلاحکار کو اس کی جو ریپورٹ کرونا کی سلسلے میں پوزیٹیو آئی ہوئے جس کے وجہ سے اب نیتن یاہو کا بھی ٹیسٹ ہوگا جو یہاں کا پی ایم ہے اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی صلاحکار روی کا پلچو کرونا ویرس کوویڈ نینٹین سے متاثر ہوئی ہیں پائی گئی ہیں اسرائیل کے مقامی میڈیا چینل بارہ کے مطابق انہوں نے تین روز قبل نیتن یاہو سے ملاقات کی تھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلدی اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو اپنا کرونا ٹیسٹ کرائیں گے حالانکہ گوشتہ پندرہ مارچ کو بھی انہوں نے ٹیسٹ کرائیا تھا جس کا نتیجہ منفی آیا تھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو خود کو آئیسولیشن میں رکھ سکتے پیر کو ٹائمس آف اسرائیل کی شائع ریپورٹ کے مطابق روی کا پلچو کرونا ویرس چیک اپ میں پوزیٹیو ان کے تین دن پہلے یہاں کے پی ایم سے ملاقات کی تھی تو یہ مہنہ جا رہا ہے کہ یہ وائرس ان کو بھی لگ سکتا ہے اور ان کا ٹیسٹ کرائے جائے گا ناظرین اسی طرح یہ کس طرح کرونا پھائل رہا ہے اس کی کچھ اور خبر بھی میں آپ لوگ سامنے رکھتا ہوں ناظرین میں پہلے آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ کرونا کی سلسلے میں ہی خبریں اس وقت آ رہی ہیں کرونا کی خبریں آپ لوگ کے سامنے رکھنا آپ کو دہشت زدہ بنانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جو ہے احتیاط برتنے کی جانب اس کوئے کرنا ہے اس لئے کہ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے اس طرح کی خبروں کو لے کر کے زیادہ سوار نہ ہو جائیں بس یہ خبروں کی طور پر سنیں اور احتیاط جو اپنانا ہے اپنا کر کے اپنے روزمرہ کی زندگی میں جیسے آپ کی زندگی گزر رہے بسے کریں اس لئے کہ خبر آ رہی ہے کہ آج وڑپی میں یک شخص نے جن کو کرونا کے لیے کرونا کا جن کا ٹیسٹ نیگیٹیو آیا ہے نیگیٹیو آیا ہے جس کا ریپورٹ وہ جو ہے انسان مارے ڈر کے خودکشی کر لیا ہے کہ ممکن ہے پوزیٹیو آ جا پتہ نہیں کہا تو ایسے حالات میں ایسے ویڈیوز بھی اس پر جو الگ الگ انداز میں ہمارے سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں وہ سانس روک نہیں کی نہ جانے لوگ شیئر کرتے جا رہے ہیں اس کو سب دیکھنے کے بجائے ہم لوگ صرف خبروں کو خبروں کے حساب سے سنیں صرف احتیاطی تدابیر کو اپنانے کے لیے اس کو زیادہ دل پہ سہر نہ کریں اس لئے کئی سے خبریں آ جاتی ہیں جس کو سن کر کے واقعی افسوس ہوتا ہے جس کے ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہوئے وہ شخص جو ہے پوزیٹیو آنے کے ڈر سے جو انتخال کیا اگوڑی پی کرنا ٹکی بات میں ابھی بتا رہا ہی ہے ابھی ابھی کی خبر ہے جو ابھی آ رہی تھی مجھے تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے یہ جو خبریں پیش کر رہا ہوں اس کو خبر کی حد تک سنیں زیادہ سوار نہ کریں ہم اپنے اعتبار سے سب لوگ اپنے آپ کو جو یہ گھر میں بند کر لیا ہے ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے موت اور حیات اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے وہ جس ذریعے سے جس طرح سے آئے لہٰذا جو ہے اس تمام چیزوں کو اپنے ذہن پر زیادہ سوار نہ کریں آپ اتمنان سے رہیں بس احتیاطی تدابیر جو اپنانے کے لئے کہا گیا اس کو اپنائے رکھیں تو یہ آر ایم ایل اسپیتال جو دلی کے ہیں وہاں کے چودہ ڈاکٹر اور نرس مشکل میں آگئے ہیں کیونکہ وہ ایک کورنٹائن میں چلے جائیں گے ابھی ان کو رکھا جائے گا چودہ دن کے لئے اس لئے کہ وہ کورنا وائرس کے قہر سے جو ہے وہ بھی بچ نہیں پائیں گے اس ہمیں حسوس کیا جا رہا ہے کہ خبروں کی مطابق رام منوحل لوہیا اسپیتال کے ڈاکٹر اور نرسوں کے ایک ٹیم کو گھر میں کورنٹائن رہنے کی ہدایت دی گئی ہے یہ خشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو کورنا ہو سکتا ہے اس وجہ سے چونکہ یہ آگے جا کر دیگر مریضوں کی بھی علاج کرنے والے ہیں اسے حالات میں ان کی جانچ کرنا بہت ضروری تھی لہذا ڈاکٹر اور نرسوں میں سے کسی پر بھی کورنا کا اثر ہیا نہیں ہے دیکھنا رام منوحل لویا والے دیکھنا چاہ رہے ہیں اس لئے کہ یہ خشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی کو کورنا وائرس کا جو ہے اثر ہوا ہوگا ناظرین راجستان سے خبر آ رہے ہیں کہ کوٹا میں چلتی ٹرک سے آٹے کی لوٹ کی گئی جس کی وجہ سے دس افرات کو گریفتار کر لیا گیا راجستان کے کوٹا میں ایک مینی ٹرک سے آٹے پیکٹ چھینے جانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا یہ معاملہ کوٹا کے کنہاری پولیس تھانا لقے کا بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں ساپ نظر آ رہا تھا کہ کچھ بائک سوار ایک مینی ٹرک کا پیچھا کر رہے ہیں اور ٹرک ڈرائیور سے رکھنے کو کہہ رہے ہیں جب ٹرک ڈرائیور نہیں رکھتا تو بائک سوار اس کے آگے جا کر ٹرک رکوا دیتے ہیں اس کے بعد کئی مرد اور بچے ٹرک میں بھرے آٹے کے بورے لوٹ لیتے ہیں اس مینی ٹرک کے مالک جیتندر بھاٹیا نے بتایا کہ ویڈیو صحیح ہے لوگوں نے آٹا لیا میں مانتا ہوں کہ کچھ غلط بھی نہیں کیا جہاں بھوک مری ہے وہاں لوگ مجبور ہیں یعنی کہ بھوک اس قدر لوگوں کو ستا رہی ہے کہ اب وہ لوٹ کھسوٹ پر اتر آئے ہیں سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ تالے بندی کی وجہ سے کہیں آٹا وغیرہ کی کمی نہیں ہونی چاہیے اس پورے معاملے پر کوٹا کے پولیس سپریلینڈرن گورو یادو نے بتایا کہ اس معاملے میں ابھی تک دس لوگوں کی شنافت ہوئی ہے تو ناظرین این نیوز آپ لوگوں کے سامنے میرے رکھنے کا اصل تفسرہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اسی طرح لوگوں کو اپنے گھر میں بند رکھا بہت ٹھیک ہے لیکن ان تک ان کی روز مردہ کی چیزیں ہیں جو چیزیں بھوک مٹا دیتی ہیں اس کو بھی اگر آپ نے تالہ لگا دیا تو یہاں یہ صرف راجستان سے خبر آ رہی ہے آگے جا کر جو ہے پورے ہندوستان سے خبریں آ سکتی ہیں اس لئے کہ بھوک مری اس وقت اس سے زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے ہم محسوس نہیں کر سکتے جو غریب ہوتے ہیں جو بھوکے ہوتے ہیں ان کو ہی پتا چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے لہٰذا جو ہے یہ خبر بہت ہی دور تک سوچنے کی خبر ہے کہ لوگ ٹرک کو روک کر کے پوری کی پوری بستی شامل ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہم لوگوں کو زبردستی فیصلے لے کر کہ ڈکیت تو نہیں بنا رہے ہیں انسان کو بھوک جو ہے وہ بہت ہی غلط کام کرنے پر مجبور کرتی ہے اور لاکڈون کی وجہ سے یہ پہلی خبر آئی ہے جہاں بھوک نے لوگوں کو لوٹ کھسوٹ پر مجبور کیا جہانہ سے ناظرین آئیے میں آگے لے چلتا ہوں آپ کو ایک طرف بھوک ہے دوسری طرف فلم شوٹنگ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک کس قسم کے بے اخوف اور بے حس انسان ہیں پوری دنیا کوئرنو وائرس کے وجہ سے جو ہے پریشان ہے اور یہاں پر فلم ساز جو ہے فلم بنا رہا ہے بیہار میں سپول زلے کے پیرہ تھانہ علاقہ واقع رتولی گاؤں میں لاکڈون کی باوجود فلم کی شوٹنگ کرنے کے معاملے میں فلم ساز سمیت دیگر ٹیم عراقین کے خلاف یا فیار درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے سپول کے پولیس سپرینڈنٹ منوچ کمان نے یہاں بتایا کہ کورنا وائرس انفیکشن کو روکنے کے لئے ملک بھر میں لاکڈون کیا گیا ہے اس کے باوجود اطلاع ملی تھی کہ کچھ لوگ فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف فیار درج کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ رتولی گاؤں میں ایک بھوچ فری فلم کی شوٹنگ کی جا رہے تھے اور اس ٹیم میں شامل سبھی عراقین کے خلاف یا فیار درج کی گئی ہے ناظرین آئیے ایک اور خبر آپ لوگ کے سامنے رکھو اور وہ ہے پیدل ہریانہ سے یوپی جا رہے ہیں نوجوان کی بس سے کچھل کر موت ہو گئی ہے کورنا وائرس ایک طرف جو ہے جانے لے رہا ہے دوسری جانب کورنا وائرس کی وجہ سے پیدہ شدہ بہران کی وجہ سے آدمی پیدل چلنے پہ مجبور ہے بھوکا ہو کر کے ایسے میں آپ کو پتا کرناٹک کے کل ہی میں نے پرائم ٹیم میں خبر دی تھی کہ کرناٹک سے جو مزدور تھے وہ جو آندھرہ سے آ رہے تھے اور سات لوگوں نے ٹرک کے نیچے سڑک حادثے میں حلاق ہو گئی اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اسی طرح سے ہریانہ کی سونی پس سے اتر پردیش کے رامپور پیدل ہی اپنے گھر جا رہے ایک چھبیس سالہ نوجوان کی سنیچر کو مراد آباد کے پاک بڑا علاقے میں ایک نیجی بس کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی عمرو جالہ نے اس کی رپورٹ کی ہے چھبیس سالہ نے تین کمار ایک سو ستہتر کلومیٹر کا پیدل سفر کر چکا تھا اور یہ حادثہ ان کے گھر سے محض انتالیس کلومیٹر کی دوری پڑھتا یعنی وہ ایک سو ستہتر کلومیٹر چلنے کے بعد اپنے منزل کے بہت ہی قریب تھا اور چالیس کلومیٹر چل لیتا تو وہ پہنچ چکا ہوتا لیکن اس سے پہلے ہی ایک بس نے اس سے ٹکر ماریا اور وہ چلا گیا یہ ہے لاکڈاؤن کا اثر اس وقت پوری دنیا میں جو الگ الگ حادثات کی طور پر ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے ہم اس بات سے حمدازہ لگا سکتے ہیں کہ لاکڈاؤن نے ہم لوگوں سے کیا لیا کورنا وائرس کس طرح کا قہر پھیلا رہا ہے اور بے وجہ آپ اچانک بیٹے بیٹے جب کوئی فیصلے لیتے ہیں تو اس سے جو صورتحال بنتی ہے ایک سو تیس کروڑ کے آبادی کی وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے ہے اس کے باوجود جو ہے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بالخصوص مرکزی حکومت آئیے میں آپ کو کچھ اور فیڈیو دکھا کر کہ آپ کو بتاتا ہوں کیا حال چال ہے اس وقت یہ ایک ویڈیو آئی ہے کچھ مسلمانوں کے آندھرہ کی شاعر لگ رہی یہ آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں میں آپ کو آواز کے ساتھ سناتا ہوں اس پر کیا تفسرہ کروں آپ خود سندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورا کا پورا گاؤں جہاں پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا ہمارے اس وقت حکمری کے کیا حالت ہے اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئی ہے یہ بھی اس میں بھی لوگ کس طرح سے آپ لوگوں سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں جو فسے ہوئے ہیں مزدور وہ لوگ کی بھی انہوں نے سیدھی بات کیلئے یہ بالخصوص ریکارڈ کر کے بھیجایا ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں یہ تمام کی تمام سیدھی بات کو دیکھنے والے ہیں صبح شام دیکھتے ہیں اس میں اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں سب کچھ ہیں آپ لوگ دیکھ کر کے اندازہ لگائیں کہ پرادران وطن ہیں اس میں سب لوگ پریشان ہیں یہ انہوں نے بھی سیدھی بات کی ذریعے سے آپ کے حوالے اس ویڈیو کو کرنے کے لئے کہا ہے ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں ایک اور ویڈیو ناظرین یہ دکھے آج میں نے مارننگ ٹائم میں ایک ویڈیو آپ کو دکھایا تھا یو پی کی جس میں لوگوں کو بٹھا کر کے کیمیکل والے پانی سے جو ہے نہلایا جا رہا تھا اس کے بعد جب اس پر بحث شروع ہو گئی اور اس پر تنقیدیں شروع ہو گئی یو پی حکومت کی تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے یہ ویڈیو پیش کی گئی کہ یہ ہم نے پہلے نہیں کیا اس سے پہلے جو ہے کیرلا کی حکومت نے بھی کر چکے ہیں لیکن تحقیق کیا تو پتا چلا کہ کیرلا حکومت یہ جو کر رہی ہے یہ صرف جو ہے سوپ کا تھا یعنی کہ سابون کے اس کا استعمال کیا گیا تھا لیکن اس میں کیمیکل نہیں جوڑا گیا تھا لیکن جو یو پی میں استعمال کیا گیا ہے وہ کیمیکل پانی تھا اس سے لوگوں پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا اور اس میں لوگوں کے لئے پوری طرح سے ان کے حفاظت انتظامات کر کے ان کے جو ہے یہ چیزیں کی گئی تھی کیرلا حکومت کے جانب سے یہ وضعات آئی ہے لوگ اپنے بچاؤں کو کرنے کے لئے یو پی حکومت اپنے غلطی ماننے کے بجائے دوسری ریاستوں کی ویڈیو پیش کر کے سپائی دینے کی اور اپنے اخدام کو صحیح ٹھہرانی کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہو گئے اس لئے کہ کیرلا حکومت نے صاف اور واضح کر دیا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا کیمیکل نہیں تھا اور ہم نے انسانوں کو پوری طرح سے اس کا انفارمیشن دینے کے بعد جو ہے یہ ساری کاروائی کی تھی یہ بتانا ان کا مقصد تھا تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے اس وقت کرونا کا یہ خیر جو ہے کہاں تک پہنچا ہے بہرکہ ناظرین جو آپ لوگوں سے ابتدام میں اپیل کی گئی ہے لوگوں کا خیال رکھیں آپ حضرات اللہ آپ کو نوازے اور اس وقت جو ہے واقعی بہت بڑا بہران چل رہا ہے اس وقت غریب مزدور اور جو لوگ پریشان ہیں بھوک سے جو پریشان ہیں ان کے لگاتار ہمیں کال آ رہے ہیں ہم آپ کو ساری تفصیلات پیش نہیں کر سکتے کون کس کس طرح مجبور ہے ہم نے نمبر عام کر دیا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ہر کوئی فون کرے گا یہ ایک پل کے لئے موبائل فونز کو جو ہے فرصت نہیں مل رہی ہے بالخصوص جمعوں کے لئے بہت پریشان ہیں ان کی جو ہے امداد کرنا آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے آواز کو آپ تک پہنچانے کی لیکن کیا میرے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ اہم ترین سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ چار ٹھیکیپ چائلنٹ چار ٹھیکیپ چائلنٹ چار ٹھیکیپ چائلنٹ